اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اپنے لیڈر کو پہچاننے لگے ان کو پتا چل چکا ہے کہ کون لیڈر ہے اور کون اپنے مفاد کیلئے صرف اس ملک میں حکمرانی کر کے پیسے بنا کر ملک سے باہر باگ جاتے ہیں پہلے آپ یہ گفتگو سنیں پھر بعد میں اس کی اوپر بات کرتے ہیں اگر صحیح نہ ہوتا تو باگ جاتا کوئی ڈیل وغیرہ کر لیتا نا ہاں وہ کس کیلئے لڑ رہا ہے وہ لڑ کس کیلئے اسی عوام کیلئے لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کیلئے لڑ رہا ہے نا آپ نے شخص کی گفتگو سن لے آپ اندازہ خود لگا لے کہ عوام کتنی بشعور ہو چکی ہے عوام کو پتا چل چکا ہے کہ خان صاحب کو نہ کورسی کی ضرورت ہے نہ پیسو کی ضرورت ہے اگر خان صاحب چاہے تو وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں مگر خان صاحب کو اس ملک کی فکر ہے اس ملک کے نوجوانوں کی مستقبل کی فکر ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے اس ملک میں بد امنی بڑھ رہی ہے وہ کسی بھی طور پر اس ملک کے مفادات کے خلاف سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب کی اوپر جتنی سختی کی جا رہی ہے اور جتنا ظلم خان صاحب کی اوپر جیل میں کیا جا رہا ہے خان صاحب آرام سے ڈیل کر کے اس ملک سے فرار ہو سکتے تھے مگر خان صاحب نے اس ملک کے عوام کی خاطر ان لوگوں سے ان ظالموں سے جنگ موڑ لی ہے اور خان صاحب ایک قدم پیچھے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عوام بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے خان صاحب صرف خالصتا پاکستانی عوام کے لیے کڑے ہیں اور وہ پاکستانی عوام کے مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حوالے سے اپنے رائے دیجئے گا کومنٹ باکس میں انشاءاللہ نیکس ڈیلوگ میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں